ہیلو فرنڈز ویلکم ٹو می چینل دکر ایکٹیو شو فرنڈز آج کے سمیہ میں زیادہ تر لوگ پڑھے لکھے ہیں اور اپنا سائن انگلیش میں ہی کرتے ہیں ہمارا سگنیچر دیکھنے میں تو بہت سادھارن سی چیز لگتا ہے لیکن نیومرالوجی میں سائن کرنے کے طریقے سے اس انسان کے بارے میں بہت کچھ پتہ لگتا ہے اسے سمجھنے کے لیے ایک ایگزمپل لیتے ہیں اگر ایک انسان یہ کہے کہ آپ کس فرگیا پتہ جی کی ساری پروپٹی پر میرا حق ہے تو آپ اس سے اس بات کا ثبوت مانگیں گے اسی سمجھنے ایک کاغذ پر آپ کے پتہ دوارہ کیے گئے سگنیچر آپ کے سامنے رکھ دیتا ہے اس کے بعد کسی اور پرمان کی ضرورت آپ کو نہیں ہوگی آپ کو اس بات کو ایکسپٹ کرنا ہی پڑے گا کہ اس جائدات پر آپ کا کوئی حق نہیں ہے تو دیکھا فرنڈز ایک سائن میں کتنی طاقت ہوتی ہے اسی طرح سے جب کوئی بہت فیمس پرسنیلٹی ایک اتحاسک جگہ یا پھر کسی اور مشہور جگہ وزیٹ کرتی ہے تو وہاں ایک ریجسٹر میں اس تھان کے بارے میں اپنی رائے لکھ کر سائن بھی کرتی ہے یہ سائن ہی ثبوت ہوتا ہے کہ یہ لوگ یہاں پر آ کر جا چکے ہیں اب آتے ہیں مین بات پر جس کا دھیان ہمیں سگنیچر کرتے سمیہ رکھنا چاہیے پہلا یہ کہ کبھی بھی اپنے سائن کو نیچے کی اور جاتا ہوا نہ لکھیں یہ بلکل صاف شبدوں میں اور 45 ڈگری اوپر کی اور جاتا ہوا ہونا چاہیے یہ اس بات کو بتائے گا کہ آپ لائف میں نئی انچائیوں کو چھونا چاہتے ہیں اور ترقی کی اور اگرسر ہیں دوسرا کبھی بھی سٹائل کے چکر میں یا کچھ الگ کرنے کی کوشش میں اپنے سائن کو سرکل نہ کریں ایسا کرنے والا انسان جیون بھر ایک چکریو میں ہی فسا رہ جاتا ہے اور کبھی ترقی کی راہ پر آگے نہیں بڑھ پاتا تیسری بات اپنا سائن ہمیشہ صاف پشٹ اور سندر ہینڈ رائٹنگ میں لکھنے کی کوشش کریں اس سے دوسرے لوگوں کو ایک کلیر میسج یہ جاتا ہے کہ یہ انسان کتنا سولجا ہوا اور صاف دل ہے کیونکہ فرینڈز کوئی بھی انسان اس جگہ ہو یا نہ ہو یا اپنی سنساری کیا طرح پوری کر کے جا چکا ہو اس کا سائن ہی ہوتا ہے جو اس انسان کی پرسنالٹی کے بارے میں ہمیں بتاتا ہے کبھی ٹائم ملے تو گوگل پر سرچ کر کے دیکھئے گا رتن ٹاٹا اور ڈانالڈ ٹرم کے سگنیچر آپ کو فرق خود ہی سمجھا جائے گا چوتھی اور سب سے امپورٹنٹ بات اپنے سگنیچر کے نیچے ایک لائن ضرور لگائیں یہ لائن آپ کو ضرورت کے سمیہ صحیح لوگوں کا سپورٹ دلائے گی ہو سکے تو اپنے سگنیچر میں اپنے نام کے ساتھ اپنا گوتر بھی لکھیں جس سے آپ کے دادا پرداداؤں کا آشروات آپ کے ساتھ ہمیشہ بنا رہے گا فرنڈز آپ کے سگنیچر میں آپ کے نام کا نیم نمبر بھی صحیح ہو یہ بھی دھیان رکھیں اس کے لئے آپ کسی نیومرالوجس سے بھی کنسلٹ کر سکتے ہیں اسی طرح سے ہم سے کنسلٹ کرنے والے کلائنٹس کی نیومرالوجس کرتے سمیہ اس پرسن کے پرسنیلٹی ٹریٹس اس کی درشائیں لکی اور انلکی ڈیٹس کلرز ڈیز یارز جیم سٹونز فون نمبر کار نمبر ہاؤس نمبر بتانے کے ساتھ ساتھ اس کا سگنیچر انالیسس بھی کرتے ہیں سکرین پر دیئے ہوئے واتس اپ نمبر کے تھو آپ بھی اپنی ڈیٹ او برت اور نام کا کمپلیٹ انالیسس کروا سکتے ہیں فرنڈز سگنیچر سے جڑی اور بھی بہت سی باتیں ہیں جن کا ہمیں دھیان رکھنا چاہیے لیکن ویڈیو زیادہ لمبا نہ ہو جائے اس لئے آج کے لئے بس اتنا ہی کل پھر ملیں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ till then take care and thanks for watching